پی ام موڈی کے روڈ شو سے پہلے شنیوار کو کانگریسٹ کے ورشت نیتا اور پورو کندری منطری سلمان خرشید کے ساتھ راج سبا سانسد پرموت تیواری کان پر پہنچے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جی پی سرکار اور پردان منطری نریندر موڈی پر جم کر حملہ بولا پرموت تیواری نے الیکٹورل بانڈ اور کووڈ ویکسین کھولے کر بھاج پاس سرکار کو آلے ہاتھ ہو لیا کانپو شہر کے مشٹن روڈ میں موجود تلک ہال میں کانگریس کاریالے پہنچے ورشت کانگریس نیتا سلمان خرشید اور پرموت تیواری نے پریس وارتہ کی پریس وارتہ کے دوران کانگریس پارٹی کے ان پدادی کاری اور گڑ بندن کے سیوگی نیتا یعنی کی سمجھ وادی پارٹی کے زیلہ دھیج فضل محمود بھی موجود رہے سلمان خرشید نے سب سے پہلے بات شروع کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے منیویشٹو کلے کر چرچہ کی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے کانگریس سرکار بننے کے بعد محلاؤں کے لیے نئی نئی یوجناؤں کے تحت کام کرے گی اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان اچھے تروں میں بھی کانگریس اپنے تیار کیے گئے منیفیسٹو کے آدھار پر کار کرے گی آج ہم کو یہ سننا نہ پڑتا بھی سنے کہ چین نے کتنا ہی ہمارا کتنی ہماری دھرسی پر قبضہ کیا ہے اور ہمارے پڑھان منٹری کہتے ہیں کہ یہاں کوئی آیا ہے نہ کوئی یہاں آیا تھا نہ یہاں کوئی آئے گا نہیں آئے گا لیکن ہم وہاں کیسے جائیں گے جہاں ہم جا کر دھمر کیا کرتے تھے جہاں جا کر ہم اپنی فوج جہاں جا کر وہاں پر اپنے جھنڈے گار کر آیا کرتے تھے اور اتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے تو کیا وہ ہماری دھرسی پر ہوئے یا وہ چین کی دھرسی پر ہوئے وہ کہاں ہوئے کیا چین نے گھوش کر ہماری دھرسی پر آکرمن کیا یا ہم ان کی دھرسی پر گئے تھے اس بات کو قرآن منتی نے کبھی سپش نہیں کیا ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایک جان بھی ایک جان بھی جاتی ہے ایک یفتی بھی اپنی قربانی دیتا ہے اس دیش کی اسفتہ کے لیے اس دیش کی قربان ہوتا ہے تو اس کا ایک سوال توڑتا ہے جہاں ایک طرف ہم شک مناتے ہیں ایک طرف ہم اس کی قربانی اور بلیدان کا وکھان کرتے ہیں تو وہاں دوسری اور ایک جواب بھی ہم مانتے ہیں آج کی سرکار سے مانتے ہیں آج کی طرح ملکی سے مانتے ہیں پرموتی باری نے کہا کہ جو کہتے تھے کہ نہ کھائیں گے اور نہ کھانے دیں گے الیکٹرال بانڈ کا خلاصہ ہونے کے بعد اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ کون کھا رہا تھا اور کون کھلا رہا تھا کووڈ کی ویکسین کو لے کر پرموتی باری نے کہا کہ ویکسین کا رہت سے کھل گیا ہے جو آشنگ کا راہل گاندھی نے اور ہم نے جتائی تھی ویس سچ ثابت ہوئی جس طرح سے برٹین کی فارماسٹیٹیکل کمپنی ایشٹراجینکا کے فارمولے پر آدار پونہ والا کی کمپنی سیرم انسٹیٹیوٹ سے کوویشیل ویکسین بنوائی گئی جس سے تمام لوگوں کی ہارٹ اٹیک اور برین سٹروک کے کارل چلتے فیرتے موت ہوئی آدار پونہ والا کی کمپنی سے باون کروڑ روپے الیکٹرال بانڈ میں جمع کر آیا گیا بیس کی آزادی کی قیمت ہم کو معلوم ہے ان کو نہیں معلوم ہے یہ تو اس وقت بھی انگریجوں کی خواب میں بھرتی ہونے کی گوشہ کر رہے تھے اور آج بھی جو ان کا رویہ ہے وہ چند پونجی پٹی پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے یہ ان کا نارا خوتا تھا اب الیکٹرال بانڈ کے بعد صورت کیا ہو گئی ہے صورت یہ ہو گئی کہ مال بھی برامت ہو گیا چوری کے سارے ثبوت بھی ہیں اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک طریقے سے بھائی دوہن جس کو آپ کہتے ہیں ترر کر کے پیسہ اکٹ کر رہا ہے ایڈی سی بی آئی انکم ٹیسٹ کا استعمال کر کے اور اگر میں کانپور کی بحاثہ میں کہوں اپنی بحاثہ میں کہوں تو یہ گنڈا ٹیکس جو بھاجپا نے سانس ہزار کرون کے آس پاس کلکٹ کیا ہے اس میں کونس جدکت ہے مال بھی برامت ہو گیا جس کو ملا اس کو برامت ہو گیا جنہوں نے دیا ہے ان کی تاریخیں باقیجیں کچھ میں نے لکھ بھی دی ہیں کہ ایڈی سی بی آئی کی جانس ہو رہی ہیں اب اس میں لیٹس جو ہے جس میں ہزاروں جانس سے کھلوال ہوا ہے وہ ہے کوبیٹ کا کرونا کا جی اب تو بیٹس کوٹ میں بھی ایفیڈیویٹ فائل ہو گئی ہے یہ جو بیٹس فارما کمپنی تھی جس سے انہوں نے لیا تھا کونہ والا نے اور کمپنی کا میں نے نام بھی دیری کی روپ میں جو دی گئی تو اپسار آپ لوگ دکھاتے ہیں لوگ دیکھنے کی اکادمی چلا جا رہا ہے گر گیا کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے کوئی شادی میں ہے کہیں ہے تو اب اس کا رہس دھیرے دھیرے انہیں لگا ہے راول غانی نے بہت صاف کہا تھا دیکھئے اس کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ ایئر سسپن کر دیا ہے پر ٹرمپ کو آنا تھا نمستے ٹرمپ کرنا تھا تو سارے ہندوستان کے فلائٹس چلتی نہیں اگر فلائٹس یہ روک دی گئی ہوتی جو راول غانی نے یا بیوز مکسی نیتاؤ نے کہا تھا تو شاید یہ کرونا اتنا زیادہ نہ ہوتا سپا زلدج فضل محمود نے کہا کہ سپا سے پہلے ہوئے بدھان سبا گڑ بندن میں جس طرح سے ہماری سیٹے بڑھیں اسی طرح سے کانگریس کے ساتھ ہوئے اس لوگ سبا گڑ بندن کے چلتے ہم کانپور لوگ سبا کی دونوں سیٹے جیت رہے ہیں جو ہزار سکترہ میں کانگریس کے ساتھ میرا گڑ بندھن تھا اس سے پہلے میری ایک یا دوسری ٹاٹی تھی لیکن کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن تھا اور جناب سلمان خوشید صاحب جو وہاں پرموتیواری صاحب کانپور میں ان کے قدم پڑے تھے اس کے بعد کانپور شہر میں میں تین سیٹے چیتا تھا وہ آج پھر وہی دیکھ رہا ہے کہ سلمان صاحب پرموتیواری صاحب آج کانپور میں آئے ہیں ہم کانپور سے جتنے جا رہے ہیں دل کانپور لوگ سبھاؤ کانگریس نے آروپ لگائے کہ بیرودگاری کسانوں کے ایم ایس پی بے تہاشہ بلتی ہوئی مہنگائی اور بشتہ چار کی سمسیاؤں سے ہر اسطر پر دیش کی جنتہ کی ساتھ دھوکہ اے بمشواس خات ہوا ہے تتہہ جنتہ چھلی گئی ہے اچھے دن آنے کا سپنا دکھا کر ستہ میں آئی مودی سرکار نے دیش کی جنتہ کو برے دن میں پہنچا دیا ہے کانگریس نے کہا کہ مودی سرکار میں جنتہ بھینکر مہنگائی کی مارچ چھل رہی ہے پیٹرولیم سے لے کر کھادان تیل ایبم رس ہوئی گئے سبھی کچھ کی قیمتیں کئی گناہ بڑھ گئی ہیں لیکن کمکرڈی نیند میں سوئی ہوئی مودی سرکار اپنے مد میں ہی مست ہے سال دوہزار چوبیس میں پیٹرول ستہ انبی روپے پرتی لیٹر تتہا ڈیزل کی قیمت نبی روپے پرتی لیٹر پہنچ گئی ہے جب سال دوہزار تیرہ میں دنیا میں کچھے تیل کی قیمت قریب ایک سو بیش ڈالر پرتی بائرل سے بھی عدیق تھی اور آج کے تیل کی قیمت لگ بگ ستاسی ڈالر پرتی بائرل ہے لیکن تب تک کالین کانگریس سرکان نے مہنگا کچھا تیل خرید کا لوگوں کو سستے داموں پر دیا ابھی جیت کانگلی تستگ لائب نیوز کانپور